بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے تمام جو ہے وہ اجزاء کو ہم کریں گے ٹھیک ہے تو لیٹس چارٹ شروع کرتے ہیں آپ کو ایسے نمبر تین کی طرف دیکھیں دی گئی فیصد کو شارعہ میں تبدیل کر دی جبکہ جواب تین درجہ شارعہ تک درست ہو ٹھیک ہے دی گئی فیصد کو شارعہ میں تبدیل کرنا ہے فیصد کیا ہے ہمارے پاس ایک نمبر دیکھیں سنتالی فیصد اب یہ جو سنتالی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ دی گئی فیصد کو شارعہ میں تبدیل کرنا ہے اس کو ہم نے شارعہ میں تبدیل کرنا ہے تو سنتالیس کو آپ نے اوپر آخ لینا ہے بیٹا اس طرح تو یہ جو فیصد ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ نیچے سو میں لکھ دینا ہے میں نے پہلے لیکچئر میں بتایا تھا کہ فیصد کو ہم سو سے ظاہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب آپ دیکھیں چھوٹا کوئی کلکولیٹر لے لیں آپ کے پاس جو ہے سنتالیس کو آپ جو ہے وہ اندر آکے تقسیم کریں سو کے اوپر تو کیا ہے گا زیرو پوائنٹ سنتالیس آپ اس کو جو ہے وہ شارعہ سنتالیس بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے زیرو کی بیٹا کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس طرح یعنی کہ یہ پہلا جوز دیکھیں اب ہم چلتے ہیں جوز نمبر دو کی جانب اٹھوینجہ فیصد وہی طریقہ کار پرانہ اٹھوینجہ آپ نے اوپر رکھنا ہے نیچے سو لکھ دینا ہے اور اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اٹھوینجہ تقسیم سو زیرو پوائنٹ ففٹی ایٹ ٹھیک ہے کیا آگیا ہمارے پاس شارعہ ففٹی ایٹ اس کا انصر آگیا اب ہم چلتے ہیں جوز نمبر جو ہے وہ تین کی جانب نمبر تین ہے بانوے فیصد بانوے فیصد یہ بانوے بیٹا اوپر آگیا اس طرح وہی طریقہ کار پرانہ اور نیچے کے آگیا ہمارے پاس یہ سو ٹھیک ہے اب بانوے کو آپ نے اندر رکھنا ہے بانوے تقسیم سو ہمارے پاس کہا ہے اگر زیرو پوائنٹ بانوے آپ نے شارعہ بانوے لگا دینا ہے ٹھیک ہے جوز نمبر تین ہو گیا اب ہم چلتے ہیں یہاں لائن لگا لیتا ہے کیونکہ کافی سپیس جو ہے وہ خالی ہے پیج کی اب جوز نمبر فور کی جانب آپ چلے جائیں بیٹا ہمارے پاس انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آٹھ فیصد آٹھ فیصد آٹھ فیصد کو آپ نے آٹھ اوپر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ سو میں کنورٹ کر دینا ہے اب جو ہے اب تقسیم کر کے دیکھیں آٹھ تقسیم سو ہمارے پاس آ گیا ہے زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ اس کا انصر آتا ہے فور جوز کا اب ہم چلتے ہیں فائف کی جانب جوز نمبر فائف کویچر نمبر تین بارہ فیصد وہی طریقہ کار بیٹا بارہ اوپر اور سو نیچے تقسیم کر کے دیکھیں بارہ تقسیم سو زیرو پوائنٹ بارہ آ رہا ہے آپ نے اکیلا جو ہے وہ بارہ ادھر لکھ دیں آپ پوائنٹ بارہ سوری پوائنٹ بارہ آپ نے لکھ دینا ہے اب ہم چلتے ہیں جوز نمبر سکس کی جانب بیٹا ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک سو بیس فیصد ایک سو بیس کو آپ نے اوپر رکھ لینا ہے اور سو کو جو ہے وہ نیچے ہمارے پاس کیا آ گیا ون پوائنٹ ٹو ون پوائنٹ ٹو جو ہے وہ اس کا انصر آ جاتا ہے جوز نمبر سکس کا اب ہم چالتے ہیں بیٹا جوز نمبر جو ہے نمبر نمبر سیون ایک سو اسی فیصد ایک سو اسی کو آپ نے اوپر رکھ لینا ہے اور یہ سو نیچے چلا گیا ایک سو اسی کو اب آپ تقسیم کریں سو پر تمہارے پاس جواب آتا ہے ون پوائنٹ ایٹ کیا آئے گا ون پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے جوز نمبر ایٹ کی جانب جوز نمبر ایٹ ہے ایک سو پنتالیس فیصد آپ نے ایک سو پنتالیس اوپر لکھ لینا ہے سو کو آپ نے نیچے لکھ لینا ہے اب آپ نے کرنا ہے تقسیم کر دیکھیں ایک سو پنتالیس تقسیم سو ون پوائنٹ فوٹی فائیف ایک شاریہ پنتالیس ہمارے پاس جو ہے وہ انصر آتا ہے اب ہم چالتے ہیں بیٹا اس کے جوز نمبر نو کی جانب چالتے ہیں کوئیچن نمبر تھی جوز نمبر نو کی جانب فائیف صحیح ایک بٹا دو فیصد اب آپ نے دو کا پہاڑا پانچ تک پڑنا ہے کتنا ہمارے پاس آگیا دو پانچ دس اور اس کو جمع کر دینا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا آگیا یارہ بٹا دو فیصد ٹھیک ہے اب آپ نے اس یارہ کو اندر آکھ دو پر تقسیم کرنا ہے یارہ کو اندر رکھنا ہے آپ نے اور تقسیم دو ہمارے پاس کیا آگیا فائیف پوائنٹ فائیف فیصد آگئی ماں کرنا ہوں بیٹا کام فائیف پوائنٹ فائیف فیصد اب وہی چیز بنگی ہم نے فیصد کو ختم کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے پانچ شاریہ پانچ اوپر رکھ لینا ہے یہ فیصد کو ختم کر کے سو نیچے رکھ لیا اب آپ نے پانچ شاریہ پانچ کو اندر رکھ کے پانچ شاریہ پانچ تقسیم سو پچپن ہمارے پاس اس کا انصر آ گیا ٹھیک ہے بیٹا دیکھ لیں ایک دفعہ اب ہم چلتے ہیں جوز نمبر دس کی جانب پانچ سہی ایک بٹا تین فیصد وہی طریقہ کار پر رہانہ بیٹا پانچ تین پندر ایک سولہ سولہ بٹا تین فیصد اب سولہ کو اندر رکھو سولہ تقسیم تین پانچ شارعہ ہمارے پاس تیتی فیصد آ گیا پانچ شارعہ تیتی فیصد ہمارے پاس آ گیا اب اس فیصد کو ختم کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ شارعہ تیتیس کو اوپر اور یہ فیصد سو نیچے اب پانچ شارعہ تیتیس تقسیم ہنڈرڈ تمہارے پاس کیا جواب آتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائی ڈبل تھری زیرو کیلیویٹر کے اوپر دیکھ لیں زیرو پوائنٹ زیرو فائی ڈبل تھری اب ہم چلتے ہیں اس کے جوز نمبر گیارہ کی جانب اٹھالیس ہی دو بٹا تین فیصد اب اٹھالی مٹیپلائیکیشن تین اور دو اس میں جمع کرنے ہے اٹھالی جرب تین مساوی جمع دو ایک سو چھالیس آگیا آپ نے کرنا ہے ایک سو چھالیس بٹے تین فیصد اب ایک سو چھالیس کو تقسیم کرنا ہے تین پر ایک سو چھالی تقسیم تین ہمارے پاس آگیا اٹھالیس شارعہ چھاسٹھ اٹھالیس شارعہ چھاسٹھ آتا ہے فیصد اٹھالیس شارعہ چھاسٹھ فیصد اب فیصد کو ختم کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھیں امونٹ آگے چھے چھے چلتی جاری ہے تو ہم نے جہاں چھے ہے اس کو سات کر دینا ہے ٹھیک ہے کیا ہے ہمارے پاس اٹھالی شارعہ سات اور یہ بٹا سو اب اٹھالی شارعہ سات کو سو پر تقسیم کیا اٹھالی شارعہ سات تقسیم سو ہمارے پاس آگیا زیرو پوائنڈ چار سو اٹھالیس زیرو پوائنڈ چار سو اٹھال چار زیرو پوائنڈ چار سو ستاسی زیرو پوائنڈ چار سو ستاسی جو ہے وہ اس کا ہنسرہ آگیا اب ہم چلتے ہیں دوسر نمبر بارہ کی جانب ادھر گھا لیتا ہوں جگہ کھا لی ہے اٹھوینجہ سہی ایک بٹا تین فیصد اٹھوینجہ کو تین سے ملٹیپلائی کیشن کریں اور ایک جمع کریں آپ اٹھوینجہ ضرب تین ایک سو چھتر ایک سو پنجھتر آگیا ایک سو پنجھتر بٹا تین فیصد اب ایک سو پنجھتر کو اندر آکے تین پر تقسیم کریں مارے پاس آگیا یہ اٹھوینجہ شاریہ تین اٹھوینجہ شاریہ تین فیصد اب اس فیصد کو ختم کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اٹھوینجہ شاریہ تین اوپر رکھ لینا ہے اٹھوینجہ شاریہ تین تقسیم سو مارے پاس آگیا زیرو پوائنٹ فائف ایٹ ثری زیرو پوائنٹ فائف ایٹ ثری اس طرح اس کا جواب آتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تمام جوز میں نے آپ کو کروا دیئے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھیں رہا سکے اب ہم چالتے ہیں کوئیسر نمبر فور کی جانب میں نے پہلے جو آپ کو کہا تھا نا کہ جو ہے وہ ایکسرسائز کے اندر تھری اور فور میں کرواؤں گا تو اب ہم کوئیسر نمبر فور کا پہلا جوز کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے بیٹا درجہ زیل اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کیجئے اب فیصد میں تبدیل کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دونوں طرف جو ہے ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ سے یعنی کہ جو ہے وہ ملٹی پلائیکیشن کرتے ہیں درجہ زیل اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کیجئے تو کیسے کرنا ہے آپ نے بیٹا کوئیسر نمبر فور کدھر لکھ دیتے ہیں درجہ زیل اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کریں وہ کیسے کریں گے جوز نمبر ایک زیرو پوائنٹ فائیو اب آپ نے زیرو پوائنٹ فائیو کو ملٹی پلائیکیشن کرنا ہے کس کے ساتھ بیٹا کرنا ہے ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ سے کیونکہ اس نے کہا ہے درجہ زیل اشاریہ کو اس اشاریہ کو فیصد میں بدلنا ہے اب آپ دیکھو بیٹا غور کرنا یہ زیرو پوائنٹ فائیو اسی طرح آگیا ملٹی پلائیکیشن یہ سو اسی طرح آگیا اور اس کو ہم نے فیصد میں لکھ دیا ٹھیک ہے بیٹا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ شاریہ کو آپ نے ختم کرنا ہے شاریہ کس طرح ختم ہوگا آپ نے یہ والا شاریہ کی جگہ ایک لگا دینا اور جتنے ہنسے ادھر ہیں دائیں طرف ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ صفر لگا دینے ہیں کیا آئے گا ہمارے پاس شاریہ ختم کر ہمارے پاس کیا رہا گیا پانچ اور یہ شاریہ کا آگیا ایک اور یہ اس کا زیرو آگیا تو ملٹی پلائی کیشن کیا آئے گا سو فیصد اب یہ آپ اس میں کٹ رہے ہیں دس 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 دایا سو ٹھیک ہے پانچ ضربے دس فیصد آگیا اور اب آپ نے کرنا ہے دس پانچہ پچاس پچاس اور یہ فیصد آگیا اب آپ دیکھیں سوال کی شرط کے مطابق درزہ زیل شاریہ کو فیصد میں تبدیل کرے یہ شاریہ ہے فیصد اور ہم نے جو ہے وہ اس کو فیصد میں تبدیل کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا کوئیسر نمبر فور کا جوز نمبر ایک اب ہم جوز نمبر کریں دو نمبر جوز کریں گے دو نمبر جوز کے اندر کیا ہے زیرو پوائنٹ نائن کو ہم نے جو ہے وہ بدلنا ہے فیصد شاریہ میں زیرو پوائنٹ نائن ملٹی پلائکیشن ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ اب آپ نے کرنا کیا ہے اس نائن کو آپ نے ویسے لیکھنا ہے اس شاریہ کو ایک اور جتنے ادھر ہنسے ہیں آپ نے اتنے زیرو لگانے ایک ہے تو ایک ہے ملٹی پلائکیشن سو اور یہ فیصد میں چلا جائے گا اب یہ کٹنگ ہو رہا داس کو داس سے ملٹی پلائکیشن تو داس کو داس کے ساتھ ملٹی پلائکیشن کرے تو سو بانتا ہے نو ضرب داس فیصد داس نائن نوے فیصد ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا انصر آ گیا اب ہم کرتے ہیں جوز نمبر جو ہے وہ تین ایک سو پچیس اب وہی طریقہ کار بیٹا آپ نے کرنا ہے کہ ایک شارعہ پچیس ملٹی پلائکیشن سو بٹے سو پھر آپ نے ایک شارعہ پچیس ملٹی پلائکیشن سو اور یہ چلا گیا ہمارا فیصد میں اب دیکھیں بیٹا یہ ایک شارعہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے یہ ویسے آ جائے گا ایک سو پچیس ویسے آ جائے گا شارعہ کی جگہ ایک لگ گیا ادھر کتنے انصر ہے وہ اس کا انصر آتا ہے آسان ہے بیٹا یہ اب ہم چلتے ہیں دوسرے کی جانب سوال نمبر چار جز نمبر فور ایک شارعہ انتالی ایک شارعہ انتالی ملٹی پلائکیشن ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ پھر وہ ہی پرانہ طریقہ کار ایک سو انتالیس کو اوپر شارعہ ختم ایک لا گیا زیرو زیرو در سو فیصد یہ سو اس کے ساتھ کٹ گیا ہمارے پاس کیا آگیا ایک سو انتالی فیصد جو ہے وہ اس کا انصر جو ہے وہ آتا ہے اب ہم جوز نمبر کریں گے ایک شارعہ بہتر وہی پرانہ طریقہ کار بیٹا ایک شارعہ بلتر ملٹیپلائی کیشن ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ اور اس شارعہ کو ختم کرنا ہے اس جگہ ہم نے کیا لگا دینا ایک ایک سو پنجتر ویسے ہی یہ ایک آگیا کتنی ان سے ہیں دو زیرو زیرو ملٹیپلائی کیشن یہ والا سو ادھر آگیا اور اس سو کو ہم نے فیصد ملے ہے یہ آپس میں کٹ گیا ایک سو پنجتر فیصد ہمارا انصر آ گیا ٹھیک ہے بیٹا اب ہم کرتے ہیں اس کا جوز نمبر جو ہے وہ چھے کرتے ہیں زیرو پوائنٹ ڈبل ٹو اب آپ زیرو پوائنٹ ڈبل ٹو ملٹیپلائی کیشن ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ اور شارعہ کو ختم کرنا ہے آپ نے اوپر آگیا ہمارے پاس بائی ویرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی بائی ان طرف ایک ڈبل ڈیرو ملٹیپلائی کیشن سو یہ بہلا ادھر آ گیا اور یہ فیصد میں چلا گیا یہ اس طرح فیصد میں چلا گیا اب آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کٹ گیا مارے پاس کیا آ گیا بائی فیصد جو ہے وہ جواب آ گیا ٹھیک ہے بیٹا اب ہم چلتے ہیں اس کے جوز نمبر جو ہے وہ سیون کی جانب دو شارعہ چونسٹھ دو شارعہ چونسٹھ ملٹیپلائی کیشن ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ دو سو چونسٹھ اوپر اور یہ شارعہ ختم ایک زیرو زیرو ملٹیپلائی کیشن یہ والا ہنڈرڈ ادھر آ جائے گا اور یہ فیصد میں چلا جائے گا یہ اس کے ساتھ کٹ گیا کیونکہ کوئی رقم آپس میں ملٹیپلائی کیشن نہیں ہو رہی دو سو چونسٹھ باقی رہ گیا دو سو چونسٹھ یہ فیصد ادھر آ گیا آپ ہم چلتے ہیں جوز نمبر ایٹ کی جانب کیا آ گیا ہمارے پاس تین شارعہ اکتالیس تین شارعہ اکتالیس ملٹیپلائی کیشن ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ ہنڈرڈ تین سو اکتالیس بٹا سو شارعہ ختم کیا ایک لگا یہ دو ادھر آ گئے اور یہ سو ادھر آ گیا اور اس کو ہم نے فیصد میں کر لیا یہ آپس میں کٹ گئے اور پھر مارے پاس آ گیا تین سو اکتالیس فیصد جو ہے وہ آ گیا آٹھ نمبر آٹھ نمبر دیکھ لیں بیٹا نو نمبر دیکھ لیں دس یہ سارے بیٹا ایک طرح کہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم اب گیارہ نمبر آپ دیکھ لیں گیارہ نمبر جوز دیکھ لیں کیونکہ ایک طرح کہ یہ بار بار وہی چیز ہو آپ خود بھی اب اس کو حل کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ بھی کوشش کریں نا پھر ہی ہوگا ایک شارعہ اٹھوینجہ ایک شارعہ اٹھوینجہ مٹیپلائیگیشن ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک شارعہ اٹھوینجہ مٹیپلائیگیشن کیا آگیا ہمارے پاس سو اور یہ فیصد آپ اس طرح بھی حل کر سکتے ہیں کہ سو کو ایک سو اٹھوینجہ سے ایک شارعہ اٹھوینجہ سے مٹیپلائیگیشن کریں ایک شارعہ اٹھوینجہ ضرب سو مارے پاس آگیا ایک سو اٹھوینجہ ایک سو اٹھوینجہ فیصد یہ جو ہے وہ اس کا انصر آتا ہے اسی طرح سیم جو ہے وہ اس کا جوز نمبر بارہ ہے وہ بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں جوز نمبر بارہ میں دیکھیں زیرو پوائنٹ زیرو زیرو پوائنٹ زیرو سکس فائیف آپ نے زیرو پوائنٹ زیرو سکس فائیف کو ملٹیپلائیگیشن کرنی ہے ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ سے پھر وہی پرانہ طریقہ کار کے زیرو پوائنٹ زیرو سکس فائیف ملٹیپلائیگیشن یہ ہنڈرڈ ادھر آ گیا اور یہ فیصد ادھر آ گیا آپ نے اس رقم کو سو کے ساتھ ملٹیپلائیگیشن کرنی ہے زیرو پوائنٹ زیرو پینسٹ زرب سو مہارے پاس آ گیا ہے سکس پوائنٹ فائیف فیصد سکس پوائنٹ فائیف اور یہ فیصد ادھر آ گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس طرح یعنی کہ جو اس کے آپ نے تمام سوالات جو میں نے کروا دی ہے ان کے تمام اجزاء بھی کروا دی ہیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکے آپ نے کوشش کرنی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کا بھی بلا ہو سکے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا افیمان اللہ اسلام علیکم